دنیا کی سب سے پہلی سٹڈی ہوتی ہے کہ جو گلاسز نہیں پہنتے اور اس کی دو وجوہات ہیں اگر اس سٹڈی کی میں بات کر رہا ہوں ایک تو یہ کہ یہ سولہ سپٹیمبر کو ریلیز ہوئی ہے جاما نیٹورک کے جو جرنل ہے اس میں جاما کیا ہے جاما ہے جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسییشن اور اس کا یہ جو بہت بڑا نام ہے اس کا پوری دنیا میں خاص طور پر جو میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ لینسٹ جاما نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن یہ سارے جو ہے یہ بہت زیادہ موتبر یعنی کہ پیپرز ہیں موتبر جرنلز ہیں انگلیش کے دوسرا یہ ہے اس کی ایک وجہ کہ ایک دفعہ دنیا میں یہ بہت زیادہ بحث رہی ہے کہ آنکھوں کے ذریعے کرونا وائرس دوسرے انسانوں میں منتقل ہو سکتا ہے کہ آپ مارکٹ گئے ہیں وہاں پہ کسی نے سنیزنگ کی ہے آپ ظاہر ہے اپنی آنکھوں کو جھپکتے ہیں آپ اپنے آپ کی آئی بلنکنگ ہوتی ہے لیکن بہت دیر کے لیے تو آپ کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں اور ابھی ہم سب کو پتا ہے کہ جو ڈروپ دروپلٹس کے ذریعے یہ پھیلتا ہے اور وہ جو چھوٹے دروپلٹس جن کا سائز 5 مایکرو میٹر سے کام ہوتا ہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے کہیں پہ بھی فضاء میں رہ سکتے ہیں فرض کریں کہ کسی نے سنیزنگ کی ہے کسی نے کاف کیا ہے اور اس کو کووڈ ہے اور آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو کیا یہ آپ کی آنکھوں کے ذریعے جا سکتا ہے آپ کے جسم میں کیونکہ آپ کی آنکھوں کے اندر ہوتے ہیں سارس کووٹو جو وائرس ہے یہ جن ریسپٹرز کے ساتھ اٹائچ ہوتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں اس ٹو ریسپٹرز یعنی انجیو ٹینسن کنورٹنگ انزائم ٹو ریسپٹرز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور آپ کی جو آنکھوں کا تعلق بنتا ہے لیکریمل ڈیکٹس کے ذریعے یعنی وہ ڈیکٹس جو آپ کے آنسوں کو لے کے جاتی ہے مختلف جگہوں پہ تو ناک سے اور گلے سے آپ کو جب بھی کسی بھی وجہ سے بہت زیادہ جب آنسو آتے ہیں تو خاص طور پر وہ خواتین جو گھروں میں پیاز وغیرہ ظاہر ہے کہ کھانا بناتے ہوئے وہ ڈیل کرتی ہیں اس سیچویشن کو تو ان کو پتا ہے کہ جب آنسو آتے ہیں تو ان کا ناک بھی بہنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ وہ ہی پانی ادھر آتا ہے تو اگر خدا نہ خاصت آنکھوں کے ذریعے یہ وائرس پھیل لے تو نہ صرف یہ کہ یہ ان ریسپٹر کے ذریعے اندر جا سکتا ہے بلکہ آنسوں کے ذریعے آنکھ سے نکلنے والے پانی کے ذریعے یہ ناک اور گلے میں جا سکتا ہے تو چینیوں نے ایک بات نوٹ کی کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس وائرس کا آغاز ہوا ہے وہان شہر سے وہان شہر ج اس کے ساتھ ہی جو ایک شہر ہے اس کا نام ہے بسکلی چائنیز نے بڑا مشکل ہوتے ہیں پروناؤنس کرنے لیکن اس کا نام ہے سوزو تو وہ جو شہر ہے وہاں پہ اب ڈاکٹرز نے نوٹ کیا وہان کی طرح کہ جتنے بھی مریض ان کے پاس کورونا کے آ رہے ہیں ان میں بہت کم ان لوگوں کی تعداد ہے کہ جنہوں نے گلاسز پہنی ہوئی ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ چائنہ کے بارے میں پوری دنیا میں مشہور ہے کہ ان کے آلموست سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ میوپک ہیں اور وہ گلاسز پہنتے ہیں میوپک کیا ہوتے ہیں کہ جن کو قریب کی چیز تو نظر آتی ہے لیکن دور کی نہیں آتی سے شورٹ سائٹڈنس بھی کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں پولٹیکلی کہ یار یہ پولٹیشنز جو ہے یہ بڑا میوپک ہے کہ یہ قریب کی چیزوں کو دیکھتا ہے دور کی چیزوں کو نہیں دیکھتا تو اس سے پرابلم کو سال کرنے کے لیے لوگوں کو گلاسز دی جاتی ہیں اور اسی طرح سے ایک ہوتا ہے پریس بائیوپیا پریس بائیوپیا کیا ہوتا ہے کہ آپ کو جو دور کی چیز ہے وہ تو ٹھیک نظر آتی ہے لیکن قریب کی چیز نظر نہیں آتی تو اس کے لیے بھی آپ کو گلاسز دی جاتے ہیں تو چائنہ میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ گلاسز یوز کرتے ہیں لیکن جب انہوں نے نوٹ کیا کہ جو مریض داخل ہو رہے ہیں جن کو کرونا ہے ان میں بہت کم تعداد ہے ان لوگوں کی جو کہ گلاسز یوز کرتے ہیں انہوں نے پ پھر پلان کیا کہ ایک سٹیڈی کرتے ہیں ایک باقاعدہ ایک سٹیڈی کرتے ہیں اور یہ سٹیڈی سٹارٹ ہوئی ٹونٹی سیمتھ جینوری کو آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بالکل ابتدائی دن تھے کہ جب کوویڈ جو ہے اس کی ہیومن ٹرانسمیشن کا اعلان کیا تھا چائنہ نے بیس جینوری کو اور انہوں نے یہ فیل کر لیا تھا کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں پھیلتی ہے تو ٹونٹی سیمتھ جینوری سے لے کے تیرہ مارچ تک کا جو ٹائم تھا انہوں نے ایک ہ ہسپٹل جو ہے جو یہی شہر ہے سوزو اس کا ایک ہسپٹل کو سپیسیفائی کر دیا جہاں پہ صرف کرونا کے مریض آ رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے یہ سٹیڈی کنڈکٹ کی تو ٹو سیونٹی سکس یعنی دو سو چھتر جو لوگ تھے ان کو انہوں نے انرول کیا اور انہوں نے یہ جانچنے کی کوشش کی کہ ان میں سے کتنے وہ لوگ ہیں جو آئے گلاسز پہنتے ہیں جو اپنی آنکھوں پہ ہر وقت چشمہ لگاتے ہیں کم از کم آٹھ گھنٹے کے لیے انہیں کہتے ہیں ل جو زیادہ دیر کے لیے چشمہ پہنتے ہیں تو آٹھ گھنٹے کا انہوں نے ایک ٹائم رکھا تو جب انہوں نے سٹیڈی کو ان پر ریزلٹ نکالا تو ان کو پتا چلا کہ فائی پرسنٹ صرف فائی پرسنٹ وہ تھے جنہوں نے گلاسز پہنی ہوئی تھی اور وہ اس گروپ میں یعنی اسے کوہارٹ سٹیڈی کہتے ہیں اور میں پہلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ کوہارٹ سٹیڈی اس سٹیڈی کو کہتے ہیں کہ جس میں آپ مریضوں کی ایک گروپ کی تعداد کے اوپر وہ مطالعہ کرتے ہیں وہ سٹیڈی کنڈکٹ کرتے ہیں تو ٹو سیونٹی سکس جو لوگ تھے ان میں سے صرف جو فائی پرسنٹ تھے وہ ایسے لوگ تھے جو اپنی زندگی میں کم از کم آٹھ گھنٹے کے لیے گلاسز استعمال کرتے ہیں اور دوسرا جو شہر تھا یہ جو شہر ہے اس کے اندر تھرٹی سکس پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ گلاسز پہنتے ہیں یعنی جو عام لوگ ہیں اس کا مطلب ہے جو گلاسز پہننے والوں کی تعداد جو معاشرے میں ہے وہ زیادہ ہیں لیکن جن کو کوویڈ ہوا ہے وہ کم ہے تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ جب لوگ گلاسز پہنتے ہیں تو دو وجہ بنتی ہیں کہ کرونا وائرس ان کو کم متاثر کرتا ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ کرونا کی ایکسس نہیں ہوتی فرض کریں کوئی شخص مارکٹ میں جا رہا ہے جہاں پہ اور کراؤڈنگ ہے یا کسی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ لوگ زیادہ ہیں لیکن وہاں پہ وینٹیلیشن نہیں ہے لوگ دیکھ دوسرے کے قریب قریب ہیں کوئی خانسی کر رہا ہے کوئی چھینک رہا ہے ان میں سے کسی ایک کو اگر کووڈ ہے تو آدھے گھنٹ گھنٹے کے لیے یہ جو ڈروپلیٹس ہوتے ہیں جو چھوٹے ڈروپلیٹس جن کو ایروسول کہتے ہیں یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا تھا تو یہ آدھے گھنٹے کے لیے فضاء میں رہیں گے تو ایک تو اس شخص کو جس نے گلاسز پہنی ہوئی ہیں اس چیز کے چانسز کم ہو جائیں گے کہ یہ جو ایروسولز ہیں اور ان کے اندر جو کرونا ہے وہ اس کی آنکھوں میں جائے اور دوسرا سٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ہر انسان کم از کم ایک گھنٹے کے اندر دس دفعہ اپنے چہرے اور آ آنکھوں کو ٹچ کرتا ہے تو اگر کسی نے گلاسز پہنے ہوئے ہوں تو اس چیز کے امکانات تقریباً کم سے کم ہو جاتے ہیں کہ کوئی شخص ڈائریکٹلی اپنے ہاتھوں سے اپنے آنکھوں کو یا چہرے کو اس حصے کو چھوئے جو آنکھوں کے بلکل قریب ہو تو ابھی جو چائنیز ہیں انہوں نے یہ ریزلٹ نکالا کہ نہ صرف یہ کہ ہینڈ واشنگ اور فیس ماسکہ پہننا بلکہ یا تو پھر لوگوں کو آپ مجبور کریں کہ وہ اپنے فیس کو ٹچ نہ کریں جب تک انہوں نے ہاتھوں کو دھویا نہ ہوا ورنہ وہ لوگ جو گلاسز پہنیں گے ان کو فائدہ ہوگا اور جنہوں نے گلاسز نہیں پہنے ہوئے ہوں گے تو ان کو یہ فائدہ نہیں ہوگا یہ دنیا کی پہلی ایک ایسی سٹڈی ہے جس نے کنکلوزیولی یہ بتایا ہے اور یہ کوہارٹ سٹڈی ہے جس نے کنکلوزیولی یہ بتایا ہے کہ آئی گلاسز جو ہیں وہ پہننے کا فائدہ ہے اور آنکھوں کے ذریعے یہ وائرس کی ٹرانشمنیشن بلکل ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جو سٹڈی ہے ج اس کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لازمی دے دوں گا تاکہ آپ لوگ خود بھی اس کو سٹڈی کریں اور یہ سولہ سپٹیمبر کو ریلیز ہوئی ہے بہت زیادہ یعنی کہ ابھی اس کو ٹائم بھی نہیں ہوا تاکہ آپ لوگ نیکس ٹائم کیونکہ آگے آ رہی ہیں سردیاں ابھی آج آپ کو پتا ہے کہ 23rd سپٹیمبر سے یہ دن اور رات کا ڈیوریشن ایک جیسا ہو جائے گا اس کے بعد سردیاں آئیں گی اور سردیوں میں definitely chances ہوں گے کہ کوویڈ پاکستان میں بڑھے گا کسی حد تک اور اس دوران آپ نے یہ فیس ماس کا استعمال ہینڈ واشنگ اور اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے آپ سب لوگوں کے لئے